اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ڈراما سیریل ازمائش کی نیکسٹ اپیسوڈ سے لاسٹ اپیسوڈ تک کا ایک شور سا ریویو دیتے چلیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ نمرا اب روحان کے گھر پر موجود ہے لیکن وہ تو وہاں سے بھی جانا چاہتی ہے صرف اور صرف شیزہ کی وجہ سے شیزہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ نمرا کہیں پر بھی رہے وہ شیزہ جو ساری زندگی نمرا کے ساتھ رہی وہ نمرا کے کبھی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی اب سمرین آ جائے گی اپنے گھر پر اور آ کر وہ نمرا سے کہے گی کہ نمرا اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے گھر سے جس پر روحان سمرین سے کہے گا سمرین تم یہ کیا کر رہی ہو نمرا کدھر چاہے گی وہ اس گھر میں بھی گئی تھی لیکن ادھر سے بھی اس کو نکال دیا گیا شیزہ تو ہے ہی سنگدل کم سے کم تم ہی ہوش کے ناخل لے لو تمہاری بہن ہے وہ ساری زندگی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہو تھوڑا سا تو خیال کرو اس طرح مت کرو تم اس بیچاری کے ساتھ جس پر جلزی سے نمرا بولتی ہے روحان بھائی آپ ایسا نہ کریں میری وجہ سے آپ اپنا گھر مت خراب کریں نہ ہی اپنے گھر کا محول خراب کریں میں یہاں سے چلے جاؤں گی کہیں بھی جا کر رہ لوں گی دارو لمان کے لیے میں کہتا رہی ہوں میں ادھر چلی جاؤں گی لیکن پلیز مجھے ادھر رہنے کے لیے فورس نہ کریں میں کبھی بھی کسی کا بھی گھر خراب ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی اور آپ لوگوں نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا ہے بہت ہی اچھے لوگ ہیں آپ جب میرا کوئی نہیں تب آپ لوگوں نے مجھے سنبھالا اور اب میں اپنے اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دوں گی یہ سن کر روحان کہتا ہے دیکھا سمرین دیکھا کتنی اچھی ہے یہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں مانتی اور تم دونوں بہنے ہو کے اپنے ہی علاوہ کبھی کسی کا سوچتی نہیں پہلے اپنی ماں کو کھا گئی اب تمہاری بدے سے تمہارا باپ بیمار پڑا ہوا ہے اب تم دونوں چاہتی ہوگی کہ نمرا بھی کہیں اس دنیا سے اٹھ چائے اور کبھی اس کی شکل بھی تمہوں کو نظر نہ آئے سمرین کہتی ہے ہاں ہم یہی چاہتی ہیں تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے یہ آپ کیوں اتنا اس کی سائیڈے لے رہے ہیں جس پر روحان کہتا ہے سمرین اس سے پہلے کہ میں کچھ الٹا سیدھا بول بیٹھوں تم یہاں سے چلی جاؤ چھپ کر کے لیکن سمرین ایک کے نہیں جا رہی اور یہی کہتی ہے کہ جائے گی تو صرف اور صرف نمرا اس گھر سے جائے گی اور سمرین کی پوپو بھی کہتی ہے سمرین بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے یہاں پر تم آؤ رہو تم ادھر ہی رہو لیکن دیکھو نمرا کدھر جائے گی وہ بچاری اکیلی ہے اس کا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تم اتنا تو رہم کر سکتی ہو رہا اس پر اس کی حالت پر یہی سب بحث چل رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے شیدہ بھی آ جاتی ہے اور شیدہ کہتی ہے کہ سمرین غلط تو نہیں کہہ رہی سمرین تو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے نمرا کو جانا چاہیے اس گھر سے نمرا اوٹ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے آپ لوگ پلیز لڑائی مت کیجئے میں جا رہی ہوں یہاں سے اور شیدہ کہتی ہے بڑی مہربانی تم یہاں سے جاؤ اور ہماری زندگیوں کو پرسکون دے دو آج تک تبھی بھی تم نے ہمارے لئے کچھ اچھا نہیں کیا کم سے کم آج ہی کر دو جب میری بہن ماں بننے والی ہے کم سے کم اس کو اتنی ہی خوشی دے دو اٹھ جاتی ہے نمرا اور جانے لگتی ہے کہ روحان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور سمرین چلاتی ہے روحان آپ نے اس کا ہاتھ کیسے پکڑا جس پر روحان کہتا ہے میں نے اس کو بہن بولا ہے اور میں اب اس رشتے کی قدر کروں گا تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں بہیس آوازیں بہت انچی انچی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ لڑائی پر جاتی ہے سب لوگوں کے بیچ میں کہ شیزہ اپنے باپ کو کال کر کے بلاتی ہے اور روحان منع کرتا رکھ ہے کہ مامو کو مت بلاؤ تم مامو کا اس میں کیا کام ہے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ان کو ادھر ہی ارسٹ کرنے دو لیکن شیزہ پھر بھی اپنے باپ کو بلائی لیتی ہے اور اس کا باپ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں نمرا ادھر نہیں رہے گی نمرا میرے ساتھ رہے گی جس پر شیزہ چلاتی ہے کہ نمرا ہرگز ادھر نہیں رہے گی اگر نمرا ادھر رہی تو میں اس کو جان سے مار دوں گی جس پر روحان کہتا ہے نہیں نمرا ادھر ہی رہے گی اور میرے ساتھ رہے گی کیونکہ میں رسٹ نہیں لے سکتا کہ دوبارہ نمرا پر کوئی ہمرا کیا جائے یہ سن کر سمرین چلاتی ہے اور آ کر روحان کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ نمرا ادھر رہے گی اب روحان کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جو سمرین کو کافی دیر سے سمجھا رہا تھا اس کا گصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور وہ سمرین کا ہاتھ چروعاتے ہوئے اس کو پیچھے کرتا ہے اور اس کو طلاق کے تین بول بول دیتا ہے اور کہتے ہیں لوگ اب تم خوش ہو جاؤ اور نکلو اس گھر سے تم دونوں بہنیں یہ سن کر تو جیسے اس کا باپ کابو میں نہیں رہتا اور سمرین اور چیدہ کا باپ زمین پر گر جاتا ہے شدید ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اور روحان باغ کر ہسپیٹل لے کر جاتا ہے لیکن وہ نہیں بچ باتا اب سمرین اور چیدہ دونوں ہی اکیلی رہ گئی ہیں لیکن پھر بھی ان کی پھپو ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی چیدہ تو جس طرح پاگل ہو گئی ہے اور سمرین بھی بلکل اکیلی اس حالت میں بھی نمرا ہی ان کا ساہ دیتی ہے ویورز آپ کی خیال میں کیا ان دونوں بہنوں کے ساتھ ٹھیک ہوا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے تک چینل کو سبسکرائب کرنے